بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سرد جوت کون تھا سامین آئیے پھر اس دستان کا اگلہ حصہ شروع کرتے ہیں مطرو ائر فورس میں ایک شعبہ کمانڈوز تھے جنگی تیاروں کے ماہر کمانڈو اور وطن نرائی نے ان کے سر پر آکھ کو بڑھا لیا کچھ ہی دیر بعد کمانڈو اطلیس آگیا وہ اٹھالیس کے پیٹے میں تھا ایڈیاں بجا لیا وطن نرائی نے تعریفی نظروں سے دیکھا ماشاءاللہ تم پر وردی بہت ججتی ہے تھینکس بٹ کمانڈر نرائی نزہ سے زیادہ نہیں ججتی ہاں اس کی چیسٹ بہت بنی ہے تم بھی تھوڑی اور چیسٹ لگاؤ تو اٹھان سے ہی آئے گی چیسٹ کے ساتھ اس کے کولے بہت بنے ہیں حالانکہ انمیرڈ ہے تھائیس کی گولائی اور ٹائٹ پینٹ پر وہ انڈیا کا آئیکیون دیکھتا ہے تو وطن نرائی نز پڑے یار اطلس وہ خوبصورت بہت ہے تب وردی بھی اس پر سچتی ہے خیر بیٹھو تمہیں کام سے بلوایا ہے چاہے پلوائیں گے اطلس محبت سے بولا اٹس جیوٹی ٹائم وطن نرائی نے کہا سوری ویسے میری جگہ نزہ ہوتا تو بیٹھتا بعد میں کب پہلے اس کے سامنے آ جاتا تو وطن نرائی پھر ہنس پڑے وہ ہمارا داماد ہے نا اور تم لوگوں کے ہڈوں میں نزہ کیوں بیٹھا ہوا ہے آپ نے بلوایا تھا اطلس نے کہا تو وطن اطلس ہمیں اس کام میں پوری رازداری چاہیے کسی صورت بات نزہ تک نہ جائے آگے تم سمجھدار ہو کے بات کو کس سے خفیہ رکھنا ہے جی سر میں سمجھ گیا روز میری ہے تو انڈین نیاد پر ہمارے اوپر ایک دبا ہے وہ اپنے غرور میں ائر فورس کو سمجھتی ہی کچھ نہیں ہم لاکھ پیٹے رہیں نزہ وہ کرتا ہے جو اسے خود ٹھیک لگے یا دوسرے لفظوں میں جو میری کی مرضی ہو اطلس چاؤں کیا تو سر آپ کو بھی اندازہ ہے تو اور کیا اس کے رویے سے صاف لگتا ہے اس کا جھکاو میری کی طرف ہے جو بارڈر پر سیفٹی پلاک توڑ کر آئے مل کر کھانا کھاتے ہیں رائیڈنگ کرتے ہیں یہ باتیں چھپی رہ سکتی ہیں بھلا اور ہم کچھ پوچھیں تو جواب بھی نایاب دیں گے کہ جناب کے مزاج آسمان پر پہنچے ہیں مرتن نران جیسے بھرے بیٹھے تھے سر کمانڈو زنکوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نیزہ میری سے ہی شادی کرے گا ہم جانتے ہیں نایاب کو بھی کتنی بار اس نے کہا ہے بھلا بینوں سے کوئی نکاح کرتا ہے وطن نران کا دل بھرا ہوا اطلس تم فورس تیار کرو اور بارڈر کے قریب کیمپ لگا لو وہ فان ایجنٹ ہے ملک میں زیادہ سے زیادہ ماہ رکھتی ہے تو پھر اسے فان سے کال ہوتی ہے اسے تقریباً پچیس دن ہو گئے ہیں واپس پلٹے ہوئے تب تک تم لوگ جنگی مشکوں کے لئے وہاں کیمپ لگا لو میری ہمیں زندہ یا مردہ چاہیے ویسے تو نیزہ بھی اس کا تاقب کرتا ہے مگر ہمیں پورا شکین ہے وہ جان بوجھ کر اسے جانے دیتا ہے اور میری ہر وہ غیر قانونی کام کرتی ہے جس کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی میجر جتن سینئر ہیں ان سے ہم بات نہیں کر سکتے وہ بریفنگ لے کر چلا گیا اور مطروں کمانڈو اطلس کو ہی ہزار کے قریب کمانڈوز اور جنگی تیارے لے کر بارڈر پر جنگی مشکوں کی وجہ سے کیمپ لگا لیتا ہے نایاب نیزہ یوون بائبل کیرم کھیل رہے تھے کہ سہرین اندرہ کمانڈوز نے جنگی مشکوں کے لئے بارڈر پر کیمپ لگایا ہے انہوں نے اطلاع دی فورس کو کمانڈ کون کر رہا ہے نایاب نے پوچھا کمانڈو اطلس سہرین کہہ کر کھیل میں شریک ہو گئے میری تیار ہو کر آئے اور میجر جتن کے پیچ ہوئے میری کمانڈوز بارڈر پر مشکیں کر رہے ہیں تم کلیرنس دے دینا that it's my country and I am government person کمانڈر نرائن جائیں گے تو کیا وہ بھی کلیرنس دیں گے میری تب کہی تھی کمانڈر نرائن ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم مغرور ہو میجر نراز ہوئے میری مسکرات ہے اچھا ٹھیک ہے میں کیبر میں اطلاع دے دوں گی میری کا جنگی ہیلی کارپر بارڈر کی طرف بڑھا جا رہا تھا کہ ریڈار سے نراز کو اطلاع ملی اوکے کیبر میں انفارم کروکے کلیرنس کے بغیر جانے نہ دے نراز نے کال راب کر دی اور کچھ دیر بعد میری بارڈر پر پہنچ گی تو اس نے کیبر میں اطلاع دی کہ سیفٹی بلاک اٹھائے اور اپنی شنافت بتائے سوال شروع ہوئے تو میری بڑھ گئی مجھے دیر ہو رہی ہے سیفٹی بلاک اٹھاؤ میری نے تیارہ اڑا دیا تو بارڈر سے نزہ کو اطلاع کر دی مگر کمانڈو حرکت میں آگئے میری نے اتنے جنگی تیارے دیکھے تو بلاک توڑتی نکلی کی اطلس نے میری کے تیارے پر فائرنگ کرتے ہوئے جنگی تیاروں نے میری کو گھیر لیا اور میری کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے لینڈ کر گئی ہینڈز اپ اطلس سر پر جا لگا تو میری سر سے اوپر ہاتھ اٹھائے باہر نکل آئی وہ سخت بھی جین تھی کہ اس کا تیارہ اصلے سے لور تھا آدھے نگاہ کمانڈوز تھے اطلس نے اتھارٹی کار دکھایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ کری تھی ڈانٹ ٹچ می میری کھا جانے میں نے لہجے میں بولی تو کمانڈو اطلس چند قدر پیچھے ہٹ گیا اور ہیڈ کوارٹر کال کر کے لیڈی فرون بھیجنے کو کہا کہ مطر نزہ پہنچ گیا تو میری نے لپک کر رہی کمانڈو سے مشین گن چھین لی اور لاشوں پر لاشیں گرنے لگی اس کا رخ تیارے کی طرف تا مگر اطلس کے حکم پر کمانڈو تیارے کو گھیر چکے تھے میری سٹاپ نزہ نے اس پر مشین گن تان لی تو میری رک گئی اطلس گریب آیا اور نزہ کے گال کا بوسہ لی اور فوراں بتایا کہ میری سیفٹی بلاگ توڑ چکی ہے ڈراب تی گن نزہ نے کہا تو میری نے مشین گن پھینک تھی مگر وہ سخت استراب میں تھی نزہ میرا ٹائم ویسٹ مت کرو مجھے جانے دو وہ قریب آ کر بولی نزہ کی بیلٹ کے ساتھ ہتھ کری تھی اس نے کھولی اطلس کتنے مرے ہیں نزہ نے پوچھا تو اطلس نے گنتی کر کے بتا دیئے تیس سے اوپر مر گئے تھے میری ہم تمہیں بارڈر کا راز کرنے سے منع نہیں کرتے مگر تمہیں کلیرس دے کر جانا چاہیے تھا اگر کلیرس دے دوں گی ابھی جانے دوں گو بلکل قریب پہنچ گئی نزہ نے پلکین چھپکی میری آئی کور سمجھ گئی مجھے جر کمال بنا لو تو میترو میری کی گھومتی لات نزہ کی پندلی پر پڑی نزہ در سے جھکا تو میری اسے مشین گن شین کر مشین گن اس کے گلے میں ڈال کر پیچھے سے پکڑ لیتی اور مشین پسٹل نکال کر نزہ کی کمر سے لگا دیتی یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھی نہ آئی ہٹ جو میری راہ سے میری نزہ کو دکھیل کر آگئے بڑی کے کئی ہیلیکاپٹر لیڈی کمانڈوز کو لے کر آگئے تو میری نزہ کو دکھیل تھی ہیلیکاپٹر کی طرف دوڑی نزہ اور اطلس ٹکرا گئے تھے میری مشین گن چلاتی ہیلیکاپٹر میں جا بیٹھی کہ مطروں کمانڈوز بھی اندر گز گیا اور میری کو دوبارہ اتار لیا گیا نزہ نے دیکھا میری کچھ لنگڑا رہی تھی اور اس کی پنڈلی سے خون رس رہا تھا مگر نزہ چال دے کر سمجھ گیا کہ گولی رگڑ کھا کر گزریا نزہ نے میری کو ہینڈز اپ کرا کر خود ہتکڑی لگا دی مگر چکن نہ کھڑا فلس بھی نہ دیکھ سکا کہ نزہ نے ہتکڑی لگا کر چابی میری کے تھیلی پر گرا دی جسے میری نے اگلیوں میں کر لیا میری کو ہتکڑی لگتے ہی اس کے تیارے کو کمانڈوز نے چھوڑ دیا نزہ میرا مشن بہت امپارٹنڈ ہے میری چیخی پچاس سے اوپر نفری تم نے مار دیا تو ابھی بھی تمہیں امپارٹنڈ مشن یاد ہے نزہ نے گن اس کی کمر پر لگا دی نزہ میری کا نکاب ہتار دو اتلس تیزی سے بولا تو مطروں میری نے جوتے کیٹوں سے تیز دار پترہ نکال کر اتلس پر حملہ کر دیا پترہ اس کے سینے کو وہ گہرائی میں کارڈ گیا فائرنگ کی گئی مگر نزہ اوٹ دیئے تھا میری بچ کی نزہ کو گولی میں چھوڑ کر گزر گئی میری نکل جاؤ نزہ در سے کرا تھا بولا میری نے ایک نظر اس کے جسم کے رسم سے نکلنے والے خون پر ڈالی اور مطل جمپ لگا کر وہ ہیلیکاپٹر میں تھی اور ہتکڑی لگیا ہاتھوں سے تیارہ اڑا لے گئی کمانڈوز نے بڑا پیچھا کیا مگر وہ نکل گئی رادے شام موکے پرت نایاب نے نزہ اور اطلس کو اپنے تجارے میں ڈالا اور چلے گئے حیرت ہے اتنی نفری اور محری نکل گئی رادے شام حیرانی سے بولے انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کیا گیا مانا کہ محری بہت لڑاکا ہے مگر نزہ بھی اتنا تر نوالا نہیں کہ محری اسے یل غمال بنا لے رادے شام بولے جمانوں کی تجفین ہو گئی کمانڈو اطلس کے سینے پر پٹھیاں لگی تھی وہ وطن آرائن کے آفس میں داخل ہوا بیٹھو وہ بیٹھ گیا اطلس جو ہوا بہت برا ہوا سر میں نے کہا تھا ہر جگہ اطلاع کر دیتے ہیں تو ہیڈکوارٹر میں اطلاع نہ ہوتی ہم محری کو گرفتار کر چکے تھے کہ نزہ پہنچا تو سچویشن بدل گئی تم ساری بات پھر سے دورا ہو اطلس نے حرم برد دورا تھی کیا تمہیں شک پڑتا ہے کہ نزہ نے اسے فران کروایا نو ساری نزہ گھائل ہو گیا ہے اور اس نے محری کو اتکڑی بھی لگائی تھی اس کے اچانک انوار ہونے سے سچویشن بدل گئی تھی اور مجھے ایسے لگا کہ نزہ کے آنے سے محری کا اوصلہ بلند ہوا ہے ورنہ پہلے وہ کافی پریشان ہو گئی تھی وطن آرائن سوچ میں پڑ گئے پھر انہوں نے انٹر کام پر ڈیوی کو بھیجنے کو کہا مطروں کچھ ہی دیر بعد ان کی وائف ڈیوی اندر آئی وہ بردی کیب میں تھی وطن آرائن نے اٹھ کر ان کو ویلکم کہا آتلس نے زیر اٹھ کیا پھر پیر چوئی آپ بیٹھیں وہ سامنے بیٹھ گئیں ڈیوی جی آج ہم نے آپ کو ضروری کام سے بلایا ہے جی کمانڈر آرڈر میں وہ بولی وطن آرائن نے انہیں محری کے جانے اور جنگ کا مختصرا بتایا محری بیس بائیس دنوں تک پلٹتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آرڈر سنبھالیں بٹنا یا ایر فورس کے کسی کپٹن تک بھنک نہ جائے کہ آپ آرڈر پر رہے ہیں مہم اسے مار دیں اچانک دروازے سے وطن آرائن کی بیٹی جوالہ کی آواز آئی تو وطن آرائن نے تیزی سے اٹھ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا آپ کا بھائی وہ پوچھ رہے تھے ابھی پپا نے ساری بات بتائی تو اس سے پہلے کہ ہم لیپ میں توڑ پوڑ کرتے ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں اب ہم میری کو مرا ہوا دیکھیں ہوسو لگ رہی تھی آپ ڈیر سال سے ہمیں بیل آ رہے ہیں وہ اس کے سنہرے بالوں پر مرتا ہے وہ اس کے سڑول جسم پر مرتا ہے اتنی نفریاج میاری نے گاجر مولی کی طرح کار تھی آپ اسے مار کیوں نہیں دیتے کیا آپ اس کے سنہرے بالوں کو پسند کرتے ہیں جوالہ چیکھنے لگی تھی وہی آرین میٹنگ جوالہ ڈیوی نرمی سے بولی جوالہ اور زیادہ بپھر گئی تو یوون اور بائبل آئے ایک بین تھی اتنی بگڑی ہوئی مزاج اسمان پر پہنچے گئے دونوں ہاتھ مانتے پیر پکڑتے لے گئے ڈیوی آپ نے دیکھا جوالہ کتنی اپسٹ ہے آپ میری کو مار دیں کمانڈر میجر جتن اور مکش بھائی سنیں میری واپس آتی ہے آپ ریڈ کر کے اسے یا تو مار دیں یا زندہ پکڑ لیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا نظہ بہتر تھا وہ کلینڈر کے پاس کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں پینسل تھی اس نے آج کی ڈیر پر لکھی لگا دی اوپر چار لکھ دیا یعنی میری کو گئے آج چار دن ہو گئے تھے ڈیوی بڑی نفری لے کر بارڈر پر پہنچ گئیں اور مورچہ بند ہو گئیں نظہ نے ایک خوبصورت سا گلاب کا پھول کیاری سے توڑا اور کاغذ میں ٹین ہی لپیٹ کر وہ آرمی کے ایڈکوارٹر گیا موسٹ ویلکم نظہ بھائی پرنس نے بڑھ کر گرم جوشی سے سواگت کیا تو دونوں لپڑ گئے گھو بہتر ہیں پرنس پہلوں ٹٹول کر بولے مزید بہتر ہو سکتے ہیں اگر ایک سویٹ کس مل جائے تو آئے میں بسم اللہ گروں کہہ کر پرنس نے زور سے گھال چوم لیا نظہ نے پھول دیا تو انہوں نے کالر میں لگا لیا دونوں بیٹھ کے کچھ دیر میں چائے پیتے تھے پرنس ایک منت ہو گیا ہے کوئی تک تو نہیں بنتی کمانڈوز کی اتنی مشکوں کی ڈیڈ کا بھی یہی خیال ہے کہ مشکوں کی آر میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں نظہ دونوں کو نیا ٹیبل پر رکھ کر ان پر اپنا چیرہ ٹکا کر بولا تو پرنس آپ کمانڈوز اتھوا دیں بہت ابھی تو دس دن ہوئے ہیں پرنس کے موہ سے بے اختیار نکلا نظہ نے چونکر پرنس کو دیکھا تو پرنس کو بات سنبھالنا مشکل ہو گئی میرا مطلب تھا ابھی میری کو گئے ہوئے دس دن ہوئے ہیں تو نظہ کی طویل سانس نکل گئی بارڈر کا راز کرتے ان سے مڈ ویڑ ہو جاتی ہے انہوں نے بلا وجہ وہاں خپ ڈالی ہوئی ہے نظہ مہری کے ذکر کو گول کر گیا تھا سی آئی اے آرمی کا خفیہ ایڈ کوارٹر تھا پرنس اور نفجوت آرمی کے بڑے افسران کے ساتھ پارڈر پر موجود تھے اور اتلس کو بارڈر خالی کرنے کو کہا اتلس نے جلد درامت کا کہا پرنس لوگ واپس آگئے مریم اور رادے شام ایران گئے اور وہاں سے پرمیشن لے لیے اور ایرانی پارڈر پر مشکوں کے لیے کیمپ لگا لیے مطروں پرنس اور نظہ دونوں پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے پھائے لاغوں ماتا جی نظہ نے نندہ جی کے پیروں کو چھووا آئے میرے نظہ تم بھی کسی دن آگے میرے پاس ماتا جی دم سینے سے لگا لیتی ہے نظہ بھی گلے میں بازو ڈال لیتا ہے وہ اس کی پیٹھ ملتی اسے جوالہ سے ویوان کی نصیت لگاتی رہتی ہیں ماتا جی پرنس بھی ہمراہ آئے ہیں نظہ لگ ہو کر بولا تو پرنس نے بڑھ کر پیروں کو ہاتھ لگایا جی تیر ہیں ماتا جی نے ماتا چون کر سینے سے لگا ریا ماتا جی ڈیڈ نے سلام بیجا ہے نندہ جی نے جواب دی اور اندر لے گئی ماتا جی کمانڈوز کو اچانک مشکوں کی کیا پڑ گئی نظہ چھوٹتے ہی بولا پتر گھات جو لگا کے بیٹھے ہیں وہ بے اکتیار بولی تو کمرہ پرنس کی ہنسی سے گھونج اٹھا جبکہ نظہ نروس ہو گیا نندہ جی خود ہی اپنی بات پر ہنس پڑی تو تم دونوں کمانڈوز کو ایران کی سرد سے گھٹوانا چاہتے ہو تو ماتا جی انڈیا اتنا بڑا ہے سردوں پر آئے تک کسی نے مشکن کی ہیں میدانی علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں حدود میں رہ کر مشکن کریں پرنس خفقی سے بولے اوکے سمجھو کمانڈوز ہٹ گئے مترو اطلس بنگ بوسرا اٹھا کر افغانستان کی سرد پر بیٹھ گیا نیزہ کلنڈر پر نشان لگاتا تھا سہری نے سوئے وی نایاب کی کان میں کہا مہری کو گئے آج بیس دن ہو گئے نایاب نے گھورا تو وہ تیزی سے بولے نیزہ کلنڈر پر نشان لگا رہا تھا تو میں نے دیکھ لیا نیزہ نے تیز پر نشان لگایا تو وہ کچھ پریشان تھا تو میجر جتن کے پاس گیا نیزہ گھو بلکل بھر گئے ہیں وہ سینے سے لگا کر بولے ہاں ایک آدم میڈیسن لے رہا ہوں نیزہ ساہت بیٹھ گیا میری کا کوئی فون آیا ہے وہ فون نہیں کرتی نیزہ پریشان تھا میجر دیکھنے لگے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آتی دفعہ تو میری کو مسئلہ کبھی نہیں ہوا بٹ اس بار وہ بہت قتل و خارت کر کے گئی ہے نیزہ کے لہجے میں کافی پریشانی تھی نیزہ اگر تو بارڈر پر میری کو گرفتار کر لیا گیا تو مقدمہ چلے گا تو نو پرابلم آرمی اسے چھڑا لے گی میجر کے لہجے میں بہت تسلی تھی بٹ میری آسانی سے گرفتاری نہیں دیتی نیزہ وسوق سے بولا تمہارا مشاہدہ ٹھیک ہے لیکن وہ سمجھدار ہے جب نفری دیکھے گی تو گرفتاری دے دے گی کمانڈرز کے بٹھائے جانے کو آپ کیا کہیں گے میجر طویل سانس لیتے ہیں وہ ستانوے سال کے لگ بھاگتے ہیں کمانڈر نرائن اڑوتی ہے نا ان کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں اور وہ اپنی بیٹی کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں نیزہ کی آنکھیں جھکیں بینوں سے بھلا کوئی نکاح کرتا ہے زد ہے ان کی نیزہ دیمے پن میں بولا تو میجر کو عجیب سی آس لگی تو وہ نیزہ کو باہوں میں گیر کر اس کے حسن کی زکاة دینے لگ گئے نیزہ ان کے پیار سے گھبراس آ گیا مجھے تم بہت پیارے لگتے ہو وہ بھرائی آواز میں بولے تو نیزہ کی سانس بے ترتیب ہوگی اور وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا اس کی چائے کی پیالی بھی آدھی رہ گی میجر نے اس کی پیالی اٹھا کر موں سے لگا لی اے پروردگار آج جس طرح نیزہ کی چائے میرے موں کو لگے میری میری بھی نیزہ کی موں کو لگا دے کہ نیزہ ایک گھونٹ میں اسے پی جائے نیزہ نے کلندر پر ستائیس پر نشان لگایا وہ بری طرح بھی چین ہو گیا تھا اور پھر وہ تیارے میں بیٹھا اور بارڈر پر جا پہنچا ڈیوی ٹاور پر بنے کیبل میں تھی ہالیکاپٹر آتے دیکھ کر وہ سیریاں پھرانتی نیچے آئی اور زمین دوست چلی گئی نیزہ نیچے اترا تو وہاں موجود افراد نے اسے سیلوٹ کیا کیسے ہو سر ٹھیک ہیں نیزہ نے گون پھر کر معاینہ کیا پچاس کے لگ بھگ افراد تھے ان کے پاس مشین گنے تھیں کمانڈوز کے جانے کے بعد وہاں کی صفائی کرا دی گئی تھی نیزہ ٹاور پر چڑ گیا تو دور بین سے اس نے کمانڈوز کے دیرے دیکھ لی اترا سیلیو میں آیا تو اس نے ہاتھ ہلایا تو نیزہ سمجھ گیا کہ وہ ہر لحاظ سے چوکنہ ہے بارڈر پر جو گارڈ تھے ان کے پاس جیپیں تھیں نیزہ نے پوچھا کوئی آیا سب نے کہا کوئی نہیں آیا سمان لائیا ہوں کھانے کو اتار لو اور مجھے چاہے بنا دو نیزہ کہہ کر بارڈر کی طرف بڑھ گیا سیفٹی بلاگ نیا لگایا گیا تھا اور مضبوط تھا انیزہ اندر رومز کی طرف آیا کمروں کے اندر زمین دوست کمرے تھے انیزہ نیچی اتر گیا سارے چیک کی اسے شک پڑا کہ کمانڈوز اندر بھی نہ ہو اب ڈیوی کے لیے نیچے ایک کیبل بنایا گیا تھا ظاہر ہے نیزہ کو اس کا علم نہیں تھا اسے کچھ خیال آیا تو وہ باہر آ گیا کچھ فاصلے پر ایک کھائی تھی اس میں جوان گند پھینکتے تھے نیزہ نے ایک سٹک اٹھائی اور کھائی میں اتر گیا اور کورے کو سٹک سے ہٹا ہٹا کر چیک کرنے لگا مطروں جیسے بجلی کون گئی اور نیزہ نے کورا ہٹایا کہ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا اور کر کچھ فاصلے پر جا پڑا نیزہ بجلی کی تیزی سے پلٹا مگر کشن نہایت پھرتی سے وہ روئی کا پھایا اٹھا چکا تھا نیزہ دیکھ نہیں سکا مگر اسے لگا وہاں سے کچھ اٹھایا گیا ہے کہ کشن لمبے لمبے سانس لے رہا تھا کہ ٹرانس میٹر واج پر کال آ گئی نیزہ تھا اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا اس نے یوگل کو اشارہ کیا تو یوگل نے کال پک کر لی آئے سے اٹھاٹ کیسے اچھا ہوں باپو جی سے بات کرنا ہے نیزہ نے بڑے دلاوے زہجے میں کہا جیسے اسے یوگل کے کال پک کرنے پر خوشکوار حیرت ہوئی ہو بائیہ جی تو نہیں ہے کشن کے انکار پر یوگل نے کہا ہے حیرت ہے سنگریزوں کا علم اتنا ترقی کر گیا کہ باپو جی خود کہیں چلے گے اپنی کلائی آپ کو دے گئے نیزہ چوٹ کر گیا کال بند ہو گئی کشن پچھ سینہ پونجنے لگا سوری بائی جی میں آپ کا دفاع نہیں کر سکا یوگل بولا خیر ہے اب ہمارا پتری ہمارا سوا سیر ہو گیا نیزہ کے لبوں پر مسکان تھے وہ پوری طرح چکرنا سی ٹک چلا رہا تھا کہ مطلو ٹی بیک اس ٹکل کا چوتھا اسہ نیزہ کی نگاہ میں آگئے نیزہ نے اٹھا گیا سنو تم لوگ ٹیلی یہاں کورا پھینکتے ہو یا سر آج کا کورا کہاں پھینکا ہے سرے سین میں پھینکا ہے بٹھ کورا تلف کیا گیا ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا نیزہ نے کہا تو آفیسے کا ایک رنگ آ کر گزر گیا تم ٹی بیک یوز کرتے ہو نہیں کھولی پتی آفیسے نے کہا تو یہ ٹی بیک کا ٹکڑا جی ٹی بیک بھی کبھی یوز کرتے ہیں ایک دوسرے آفیسے نے کہا نیزہ کیچن میں آیا تو کھولی پتی تھی یہ ٹی بیک کا سٹیکر کل کا ہے پرسوں کا ہوتا تو رنگ سارا اڑ چکا ہوتا کیا تم اس کا ڈبہ دکھا سکتے ہو سرم گتے جلا دیتے ہیں جواب دیا گیا نیزہ واشرومز میں آیا تو سرخ سابن تین واشرومز میں تھا چوتھے میں نیزہ داخل ہوا تو چونگیا کہ وہاں بھی سرخ سابن تھا مگر نیزہ کی حساس اس نے درکس ہونا کی خوشبو سنگ لی یہ واشروم کون استعمال کرتا ہے نیزہ نے بہت اور جائزہ لیا کہ وہ واشروم صاف ستھنا تھا سر میرے استعمال میں ہوتا ہے ایک آفیسر نے کہا کیا آپ ڈیلی بات لیتے ہیں جی سر صبح و شام آج بات لیا تھا یہ سر جواب میرا نیزہ نے دیکھا تو سابن پر لکھائی بھی موجود تھی نیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے آفیسر بول پڑا سر ابھی نیا سابن رکھا ہے ختم ہو گیا تھا نیزہ مسکرا دیا ایک پیک سابن لا دو جلد ہی ایک پیک سابن لایا گیا نیزہ نے کھولا ناخن سے بلیڈ نکال کر خرچہ تو کٹ گیا دوسرے سابن کو کٹا تو وہ ٹوٹ گیا آفیسر تھوک نکلنے لگا نیزہ نے فورا نایا کو کال ملائی بارڈر پہ کیا کر رہے ہو واپس آؤ وہ خفاؤ کر بولے سر موم کون سا سوپ یوز کرتی ہے نیزہ نے پوچھا رکھ سونا پر تم کیوں پوچھ رہے ہو میں آتا ہوں بھائی اس کا مطلب ہے موم یہاں ہے نیزہ نے فورا نایا کو کال ملائی تو وہ خود بھی بری طرح چھو گیا کہ سگنل یہیں کہتے ڈیوی بدعواس ہو گئی اور اندرک کی بوریوں میں کلائی دے دی اوپر بھی سمان پھینکا نیزہ رمز کی طرح دوڑا مگر سگنل کمزور ہو گئے تھے موم آپ نیزہ سے بچ کر کہاں جائیں گی نیزہ کہتا تیارے میں بیٹھا اور شملہ ہوا ہو گیا تو ڈیوی بھی دوڑتی باہر آئی آفیسر کو جیپ میں بیٹھنے کا کیا کر جیپ اڑھانے لگی راستے میں انہوں نے کسی کیپٹن کو فون کر کے آنے کو کہا تو انہیں شہر کے اندر سے پک کر لیا گیا وہ سیدھی منسٹر روز دم لیتی ہیں وہ مٹی مٹی ہو رہی تھی کربائر آگئی کیپٹن بھی انہیں چھوڑ گیا تھا یہ خرار رتن میری کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے تو میری کو نہیں چھوڑنا اس بار بس متات رواپا آج رات میری پہنچی تو تم گھر جو موقع دے کر بارڈر پر رات کو چلی جانا مگر نزہ کی تسلی تک شملہ ہی رہی نا ڈیوی وہاں سے نکلی بس پکڑی اور ایک یونیورسٹی پہنچی تو نزہ کو وہاں سے کارل کی دیئر سن تمہاری کارل آئی تھی میں یونیورسٹی آئی تھی خیریت ہے تم مجھے پک کرو وہ پر اتمال دہجے میں بولی لوکیشنز یونیورسٹی کی تھی نزہ ہیلیکپٹر میں بیٹھا تو ڈیوی وہاں کرتی دور آگئی تھی نزہ نے پک کر لیا وہ کارل فی ڈینٹس سے بھرپور تھی نزہ نے کارل کی کس لیے موم ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہوں لیکن تھک کہی ہوں تم نے کیوں کارل کی تھی بس ایسے ہی میں نے سوچا خیریت پوچھ لوں کچھ دیر بعد نزہ بولا موم آپ کون سا سابن یوز کرتی ہیں رکسونا کیوں تمہیں چاہیے نزہ ہنسا نہیں یہ لیڈی سوپ میں کہاں یوز کروں آپ نے صبح رکسونا سے ہی بات لیا تھا شٹ کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کر رہے ہو وہ برا منا کر بولی موم نزہ لیجے میں لارڈ لے آیا ظاہر ہے بغیر بات کے کمانڈر کسی کو ٹیبل پر نہیں بیٹھنے دیتے نزہ نے انہیں مسکرہ کر دیکھا اور بولا آپ صبح سے یونیورسٹی میں تھی تو اس ٹائم بات کیوں لیا وہ بھی لکس سے اس کے لیجے میں خاصا تنستہ ڈیوی کو اچھو لگ گیا کہ وہ تازہ نہائی ہوئی لگ رہی تھی اور لکس تو صرف ماتا جی سمال کرتی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یونیورسٹی میں صبح کی تھی شٹ اپ تم کہنا کیا چاہتے ہو وہ بڑھ کر بولی موم تو آپ برا کیوں منا رہی ہیں نزہ آنکھوں میں جان کر بولا تو تربیت یافتہ ڈیوی بھی جلد خود کو سنبال لیتی ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی نندہ کے ہاں بات لینے کی وطن آرائن انہیں گلے سے لگا کر بولے آپ جانتے تو ہیں اسے ہم پر پڑی دول کو پہچان لیتا کہ بارڈر گی ہے شکر ہے بھائی جی نے کارٹن ہو چکلی اس سے ہم نے چیرہ پون جاتا وہ کاسمیٹک پہچان جاتا رکس ہونا کی خوشبو سے اس نے ہمیں ٹریس کر لیا ہے وہ صوفے پر بیٹھ گئی وہ بہت پریشان تھی کہ نایاب کی واج ٹرانسمنٹر پر کارل آئی نایاب خیریت ہے کچھ نہیں موہو آپ جاہد آ رہی ہیں دودھ پینہ ہے تو نزہ کو بھی لے کر آ جائیں نہ چاہتے ہوئی بھی ڈیوی کا لہجہ تلخ ہو گیا کمانڈر ہمارے ان بیٹے میں کوئی گھن ہوتے تو نزہ پر مار سکتا تھا وہ تاثب سے بولی عشاء کے بعد ڈیوی نکل رہی تھی کہ نایاب کی کارل آئی تو وطن آرائن نے پک کر لی نایاب میسز ہمارے ساتھ ہیں یہ وقت ہے کارل کرنے کا وہ ڈان کر بولے سوری ڈیوی نکال بند کر دی دل کرتا ہے ہم جا کر نایاب کو گلہ دبا دیں جو اللہ کو بخار چڑھا ہوا ہے رو رو کر رینر پر تیس پر نشان لگاتا ہے تو بری طرح بیچین ہو جاتا ہے نزہ بارڈر پر جا رہا تھا کہ نایاب آگئے نزہ تم کتنے چکل لگا چکے ہو بارڈر کے ڈیوی نکل سکتی کر رہے ہیں کہ نزہ ڈیلیوری کیوں نہیں دے رہا تو آپ کس لیے ہیں نزہ جیسے پھٹنے کو بارڈر پر گیا دو نمازیں نہیں پڑی اور اجول سے باتوں میں لا گیا بھرنایا بھائی مجھ پر خفا ہو رہے ہیں تو اجول تم بتاؤ میں کیا کروں تم میں مسئلہ کیا ہے اجول نے پوچھا مجھے نہیں پتا دیکھو نزہ میں بھائی ہوں تمہارا میں دیکھ رہا ہوں تم دن بدن میری میں دلچسپی لے رہے ہو کم از کم تم اسے تو شیئر کرو کہ تم کیا چاہتے ہو کیا شیئر کروں نزہ سادگی سے بولا یہی کہ جو تم مہینہ ہو گیا ہے پاگلوں کی طرح روز میں ایریک انتظار کر رہے ہو اطلس کو ایک جگہ سے اٹھوایا دوسری جگہ سے اٹھوایا خود کا تمہیں گوش نہیں کل سے موں کے پیچھے پڑے ہو اگر تم چاہتے کیا ہو تمہارے مقدر میں باپو جی نے جوالہ لکھ دی ہے اسی پر شاہ کر رہا ہو جیے سنیرے پالوں کے ناغ پوری ارفوس کو ڈس لیں گے ایک دن نزہ نے اطلاع دی اجول ہنس نے لگا وہ تو تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو باٹھ رونے کی ریزن ای ڈانٹ نو نزہ مسومیت سے بولا کال بند ہونے لگی کہ نزہ رکھو رکھو جی خجی فرمائیے اب کیا مسئلہ ہے اجول میری کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا بس اتنی سی بات بارڈر پہ ہونا ورڈ ٹاور پر کال ملا کر پوچھ لو گوڈ بائی مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں نزہ نے سر پر ہاتھ مارا اور ورڈ ٹاور پر کال ملائی اور اپنا رینگ بتایا تو بتایا گیا امیری کا تجارہ ایشیا میں داخل نہیں ہوا نزہ مطمئن ہو کر پلٹ آیا صبح ہوئی نزہ کا وہ یا جگہ جگہ چیکر لگے ہوئی تھے وہ ٹاور پہ کال کرتا تو پورن کیچ ہو جاتی ہائے میں کیا کروں جا کر کنٹرول روم میں کام میں لگ گیا غلط ڈیلیوری گئی تو سندر نے رادے شام کو رپورٹ کر دی ورس میٹر وہ نایاب ہی کلاس لینے لگے سر میں خود ڈیلیوری بھیجتا ہوں نایاب کہہ کر کنٹرول روم میں آئے تو نزہ کے لیے لگ کر رو ہی پڑا ہوا کیا تمہیں تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں چھوڑے مجھے آیا نہ تمہیں میری بہوں میں قرار نہ اجول کے پاس قرار مسئلہ کیا ہے تمہیں جوالہ میری بین ہے کان کھول کے سن لو وہ تمہارے نکاح میں ہی آئے گی سو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تجار کرو ہٹے آگے سے نزہ نے دھکیلا تو نایاب نے حسے سے اسے بیٹ پر دے مارا وہ سنہرے بالوں والی باغی لڑکی آئے تم اس کے حسن کے پیاسے ہو گئے ہو بچہ نہیں ہوں میں کہ تم ہاتھ پکڑ کر جہاں چلاو گے میں مر جاؤں گا منتوں مرادوں سے ایک بین ہے ہماری بار کی آمد آمد ہے ہولی پر ہم نکاح کریں گے سمجھے تم روز میری ایک کشٹ ہے طویل کشٹ ہمیں اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہیے اخبارات دیکھیں ساری فورسز میں تم اور میری زبان پر چڑے ہو یہ باتیں چھکتی ہیں مہینہ ہو گیا تم نے کام کو ہاتھ نہیں لگایا اب ہیڈکوارٹر سے ایک ادم بائے رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نزہ نے گھور کر دیکھا مگر کچھ نہ بولا کہ وہ شدید زینی دباؤ کا شکار تھا وہ آنکھوں پر بازو رکھ لیتا ہے نایاب کچھ دیر دیکھتے رہے پھر پانس بیٹھ کر بدن دبانے لگے اس میں شک نہیں تھا کہ وہ نزہ سے بہت محبت کرتے تھے سر میں جوالہ سے شادی نہیں کروں گا نزہ آہستہ سے بولا میں جانتا ہوں نایاب دکھی تھے تو پھر مجھے کیوں کہتے ہیں بین ہے میری روتی پیٹی ہے تو قلیجہ جلتا ہے میرا تم دیکھتے ہو جوالہ کے معاملے میں ڈیڈ سنیل اببہ بھی ہمیں مارتے ہیں منسی چاچا نے بھی اخبار میں خبر پڑی کہ نزہ مہنی کے لیے بیاکر بارڈر کے جکر لگاتا ہے تو چاچا نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا تو پھر آپ بتائیں میں کیا کروں نزہ اٹھ کر بیٹھ کیا میری کو پسند کرتے ہو جسے دیکھو یہی پوچھتا ہے میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے نزہ بدگیا روز میری انڈیا میں ہو تمہاری طبیہ ٹھیک رہتی ہے وہ فان جائے تم بیمار پڑ جاتے ہو تو سادہ سی بات ہے تم اسے چاہتے ہو نایاب نے صاف لفظوں میں تشریح کر دی جائے آپ یہاں سے نزہ کو اور تو کچھ نہ بن سکا تو جانے کو کہا پاپا کو کام چاہیے وہ مجھے سنا رہے تھے نہیں ہوتا مجھ سے کام زیادہ تنگ کیا تو میں ریزائن دے دوں گا میترو میری کا جنگی ہیلیکاپر ایران کی بارڈر کی طرف بڑا آ رازہ کہ اطلس کب سے گھات لگائے بیٹھے تھے میری کیلیکاپر پر اندادن فائرنگ کر دی تو میری میچے کود گئی اندھیرہ تھا مگر ڈیوی چوکنہ تھی میری پر بے ہوشیٹ کر دینے والی گیس پھینکنی لگی تو دنگے میں ایک ہانستی میری پر مقبوط کافر کی زنجیروں سے بنا جال پھینکا گیا میری پھنس گئی اس نے بلیڈ نکالے مگر وہ کافر نہ کار سکے اور ہزار کے قریب نفری نے اسے گھیر لیا خبردار ڈیوی جی مجھے ہاتھ مت لگائیے گا اوکے سنیرے بالوں والی میری پیاری پری میں تمہیں ٹچ نہیں کرتی اور پیارے سڈول بدن اور جاکوتی ہونٹوں والے خوبصورت نزہ کو بھول جاؤ کہ وہ تمہیں چھڑانے آئے گا میری بڑی بیچین ہو گئی کہ وہ ڈول رہی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی سنیں ڈیوی جی اگر میں بے ہوش ہوگی تو مجھے جھینگ گولی مار جانا بڑھ مجھے چھونا مت میں انسانی لمس سے ناش نہ ہو ڈیوی نے مزید اس پر فائر کی یہ تو وہ گر گئی سیاہ چشمہ لگا تھا آن ان فارن لیڈیز پولیس نے جار کو اٹھایا اور تجارے میں رکھ کر ہوا آگئے اور پیچھے سے کمانڈوز وہاں کی صفائی میں لگ گئے میری کے تباہ شدہ ہیلیکاپٹر کا مل بھا بھی اٹھا ریا گیا اطلس واپس کمانڈوز کو لے کر آفانستان کے بارڈر پر جنگ اور فجر گزان کے ساتھ بارش بھی ہو گئی تو رہے سے نشان بھی مٹ گئے وطن آرائی نے میٹنگ بلوائی میری کہاں ہے وہ اتحار پہنچا دی گئی یہ عملے تک کو خبر نہیں میجر کیا کریں گے کوئی ثبوت ہوگا تو اس کا دفاع کریں گے اطلس نے ساری بریفنگ دی ڈیوی جی وہ بہت خطرناک ہے ڈانٹ فری کمانڈر میں نے پیر سے بھی مضبوط سنگل باندھا ہے اور ہاتھ سے بھی اور ابھی تک وہ جال کے اندر ہے میں کام نمٹا کے جاؤں گی